السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کرم سے بلکل ٹھیک ہیں آج ہم آپ سب کے لئے ایک زبردستہ فیض ماس لے کر آئے ہیں چونکہ اید آنے والی ہے اور جو لوگ جا کے پولر کا افورڈ نہیں کر سکتے خرچہ وغیرہ اور جو لوگ جو فیشل وغیرہ نہیں کروا سکتے اور اپنے چہرے پر لانا چاہتے ہیں انسٹنٹ گلو تو یہ آپ کی سکن کو انسٹنٹ گلو پروائیڈ کرے گا اور آپ کی سکن کو کرے گا وائٹ ٹرین ریموف کرے گا آپ کی سکن پر سے اور آپ کی سکن پر لے کر آئے گا ایک زبردستگ گلو اور بریٹ کر دے گا آپ کی سکن کو تو یہاں پر ہم نے اس کے لئے جو چیزیں لیں ہیں سب میں پہلے ہمارے پاس یہاں موجود ہے ون ٹیبل سپون کوکوہ پاوڈر کوکوہ پاوڈر آپ نے ہی والا لینا ہے جو کہ ہم کیک میں بھی یوز کرتے ہیں تو ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے کوکوہ پاوڈر لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ملٹھی پاوڈر یہ ہوتی ہے ملٹھی اس کا آپ نے پاوڈر بنا ل لینا ہے اس کو چھان لینا ہے اور اس کو چھاننے کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا کچھ اس طرح کا پاوڈر اور پھر آپ نے لینا ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ری وائل ڈھل دی ہے تو آپ نے حلدی لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے الو ویرا جیل جیس سے ہم ان سب چیزوں کو تیار کریں گے تو یہاں پر جی ہمارے پاس ایک زبردستی پروڈکس موجود ہیں جو تینوں چیزیں ہیں وہ کافی زبردست ہمارے چہرے پر ورک کرتی ہیں تو یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں جلدی سے یہاں ہم نے ایک کٹوری لے لی ہے کٹوری میں ہم اسے ایٹ کر لیں گے کوکوہ پاوڈر کو 1 ٹیبل سپون پھر 1 ٹیبل سپون ہم لے لیں گے یہاں پر ملٹھی پاوڈر اور تھرڈ نمبر پر ہم یہاں پر لیں گے ہلدی پاوڈر اور ان تینوں چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم یہاں پر لیں گے ایلو ویرا جیل تو ایلو ویرا جیل آپ نے حضبے ضرورت لینا ہے اتنا لینا ہے کہ اس میں آپ اس کو مکس کر لیں یہاں پر ہم 2 ٹیبل سپون بھر کر ایلو ویرا جیل لیں گے اور اس کا ایک زبردستہ پیسٹ بنا لیں گے اور آپ نے اتنا بنانا ہے اس کو کہ یہ آپ کے فیس اور نیک پر آسانی سے لگ جائے تو یہاں پر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک تھک سا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اور اسے اب ہم اپلائے کریں گے اپنے ہینڈ پر تو آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کو اور نیک کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تو اسے ہم لے لیں گے یہاں پر ہاتھ کی مدد سے اور اسے لگائیں گے یہاں پر ہاتھ کی مدد سے با ڈی 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 یہاں پر یہ لگ چکا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اپنے فیس پر اور نیک پر اور اسے آپ نے چھوڑ دینا ہے 30 منٹس کے لیے لگا کر بھول جانا ہے اس کو آپ نے آپ نے اپنے نکلز پر بھی اچھی طرح سے اس کو لگا لینا ہے تو آپ اس کے واضح ریزلٹس چیک کریں گے کہ آپ کی سکن پر کتنا گلو لے کر آتا ہے یہ تو ویسے بھی یہ بھی گرمیاں ہیں تو یہ گرمیوں کے لیے بیسٹ ہے اور یہ جو ہے نا آپ کی سکن کے اوپر بہت زبردست ورک کرنے والا ہے جس ٹیم آپ بنائیں گے اس کو لگائیں گے تو پھر آپ خود ریزلٹس خود چیک کر سکیں گے تو یہاں پر اب ہم اسے 30 منٹ کے بعد اپنا ہینڈ واش کریں گے پھر آپ کو چیک کرائیں گے کہ اس کے ریزلٹس کیسے آئے ہیں تو ابھی ہم آپ کو ملتے ہیں 30 منٹ کے بعد یہاں اس سے 30 منٹ پورے ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے واش کر لیں گے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے اور پھر آپ کو اس کے فائنل ریزلٹس چیک کراتے ہیں اور یہ ہیں اس کے فائنل ریزلٹس یہاں آپ کلر ڈیفرنس خود چیک کر سکتے ہیں یہاں چیک کریں اور یہاں چیک کریں اور پھر یہاں پر چیک کریں کتنا ڈیفرنس ہے ان دونوں ہاتھوں میں اور یہ دیکھیں آپ اور یہاں نکل شیک کریں آپ کہ کتنا زیادہ فرق پڑا ہے اور یہ تھی جی ہماری آج کی زبردستی ریمیڈی ایت سے پہلے پہلے آپ اسے اپلائی کر لیں اگر آپ پولر جا نہیں سکتے آپ پولر کو افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اسے گھر پر بنائیں اور اسے لگائیں اور بہترین ریزلٹس حاصل کریں تو اس کی طرح زبردست ریزلٹس آپ کو پولر میں بھی نہیں ملنے والے تو یہ جو ہے یہ انسٹنٹ گلو لے کر آتا ہے آپ کی سکن پر آپ کی سکن کو ایک دم سے بریٹن اپ کر دیتا ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے اور جی آپ کی سکن کے تمام تر جو پروبلمز ہیں ان کا یہ سلوشن ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو پلیس اگر ہماری ویڈیوز اگر تھوڑی تھوڑی لیٹ آ رہی ہیں تو اس کے لیے ہم معذرت خواہیں کیونکہ رمضان شریف کا معینہ ہے تو اس میں عبادت بھی بہت زیادہ ضروری ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیوز کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں تو لیکن میری آپ لوگوں کے ساتھ معذرت ہے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ویڈیوز کو اور بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ہماری ریمیڈی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں ہمارے پیاروں کا خیار رکھیں اور ہمیں دعا میں لازمی یاد رکھیں اللہ حافظ